امریکی وزیر خانجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ اگر ترکی نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود روز سے اس کا فضائی دفاعی نظام اس 400 خریدتا ہے تو انکرہ امریکہ کے ایف 35 لڑاکہ تیاروں سے محروم ہو جائے گا اس کے علاوہ ترکی کو اضافی پابندیوں کا بھی سامنا ہو سکتا ہے امریکی ڈیفنس نیوز ویب سائٹ کے مطابق امریکی سینٹ کی خارجہ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ ترکی کو روز کے اس 400 فضائی دفاعی سسٹم یا امریکہ کے ایف 35 جنگی تیاروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ ترک اہدے داروں کو ان کے سامنے بیٹھ کر روز سے دفاعی نظام کی خریداری سے باز رہنے کی تاقید اور ڈیل کے نتائش پر خبردار کر چکے ہیں میں ایک بار پھر ترک حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ روز کے ساتھ اس 400 دفاعی نظام کی خریداری سے باز رہیں اس موقع پر سینٹر کرس وان ہولین نے پوچھا کہ اگر ترکی اور روز کی دفاعی ڈیل کی مالیت اڑھائی ارب ڈالر ہوئی تو کیا امریکہ ترکی پر پبندی آئیت کرے گا تو مائک پومپیو نے کہا کہ ہاں سن 2017 میں امریکہ کے انصداد دشمنی کی قانون کے تحت ہم ترکی پر پابندی آئیت کر سکتے ہیں خیال رہے کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان حالیہ عرصے میں روسی ساختہ فضائی دفاعی سسٹم اس 400 ایک بڑے ترانزہ کی شکل اختیار کر چکے ہیں امریکہ ترکی کو روسی دفاعی نظام کی خریداری سے باز رکھنا چاہتا ہے جبکہ ترکی کا اسرار ہے کہ وہ امریکی دباؤ کو قبول نہیں کرے گا امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر انکرہ سے ماسکو کے ساتھ دفاعی ڈیل ہوئی تو تو واشنگٹن ترکی کو ایف 35 جنگی دیاروں کی فراہمی کا مہدہ ختم کر دے گا موسیقی